گورنمنٹ نے پلان کر لیا ہے دوہزار چوبیس کے بعد سے پینشن کو ختم کر رہی ہے سرکاری ملازمین خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین ہے پنجاب گورنمنٹ کے ہیں یہ رولز ہیں کہ اصل میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فور زیرو ون کے جو امریکہ میں سسٹم پینشن کا لاغو ہے یا کم جلائی سے اس کو تمام سرکاری ملازمین پر امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ فور زیرو ون کے کیا چیز ہے چاہ ساٹھ ارب سے سیدھا پانچ سو ارب پر جا کر پہنچ گیا ہے اصل میں یہ اسی طرح کی سکیم ہے اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے پلان کر لیا ہے دوہزار چوبیس کے بعد سے پینشن کو ختم کر رہی ہے سرکاری ملازمین خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سرکاری ملازمین ہے پنجاب گورنمنٹ کے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی نیا گورنمنٹ کی طرف سے فراڈ ہے یا گورنمنٹ کوئی اچھا اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ رولز ہیں کہ اصل میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فور زیرو ون کے جو امریکہ میں سسٹم پینشن کا لاغو ہے اسی کے تحت سکوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو یہ ٹاسک دیا ہے گورنمنٹ نے رولز وغیرہ ریگولیشنز فریم کرنی ہے ان کو فریم کر لے تاکہ یکم جلائی سے اس کو تمام سرکاری ملازمین پر امپلیمنٹ کر دیا جائے اب ہمارے سامنے جو اہم سوالات ہیں نمبر بون کہ یہ آیا یکم جلائی کے بعد بھرتی ہونے والے یا گورنمنٹ جوب میں آنے والے لوگوں پر اپلائی ہوگا یا جو تمام لوگ ہیں ان پر اپلائی ہو جائے گا اس کا میں آگے چل کے جواب دے دیتا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فور زیرو ون کے کیا چیز ہے اور یہ موجودہ جو پینشن کا نظام ہے یہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے یا کہ یہ کوئی نئی چیز لے کے آ رہی ہے گورنمنٹ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ولینٹری پینشن سسٹم جسے وی پی ایس کہا جاتا ہے یہ آلریڈی پاکستان میں لاغو ہے دوہزار پانچ کے رولز کے تحت ان کو اب امپلیمنٹ کیا جائے گا اس میں ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی امینڈمنٹ کی جائے گی جس کے ذریعے سے اس میں آپ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اس کے اندر لے کر آ جائیں گے زیرو ون کے کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ دوہزار پانچ سے لاغو ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے سسٹم میں یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں لیکن اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین اس سے بلکل بینیفٹ نہیں اٹھا رہے ہیں ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو امریکہ میں یہی پینشن سسٹم چل رہا ہے پچاس ساٹھ کے قریب عرب روپے کا پینشن بل تھا دوہزار بیس میں گورنمنٹ کا وہ بل پچاس ساٹھ عرب سے سیدھا پانچ سو عرب پہ جا کر پہنچ گیا ہے یعنی پانچ سو عرب روپے گورنمنٹ کو ہر سال صرف پینشنز کی مد میں دینا پڑتا ہے یہ کنٹریبیوٹری فنڈز بھی پہلے سے چل رہے ہیں اور دوہزار اکیس میں سب سے پہلے کے پی کے حکومت نے اس کو لاغو کیا تھا ترتالیس فنڈ اس وقت پورے پاکستان میں چل رہے ہیں جن کا زیادہ تر یوزر ہے پرائیوٹ سیکٹر سے ہی ہیں اور کے پی کے میں بھی اکیس کے قریب فنڈز چل رہے ہیں اور جو ترتالیس فنڈز چل رہے ہیں ان میں جو اس وقت کنٹریبیوشن ہے وہ پانچ سو ساٹھ عرب روپے کے قریب کنٹریبیوشن وہاں جمع ہو چکا ہے میں آپ کو بریفلی اس کا پہلے بتا دیتا ہوں فور زیرو ون کے کا اصل میں یہ اسی طرح کی سکیم ہے جیسے آپ کی پہلے پینشن کی ہے لیکن اس میں جو آپ اینڈ میں آپ کو گریجویٹی وغیرہ ملتی ہے جو اکٹھے پیسے ملتے ہیں وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بلکل بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بجائے آپ کو پینشن دی جائے گی اور پینشن بھی گورنمنٹ نہیں دے گی وی پی ایس سسٹم کے تحت یہ ایک پرائیویٹ فنڈز بنیں گے ان کے ذریعے آپ اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہیں گے یہ بلکل اسی طرح سے جیسے آپ قومی بچت میں یا کسی انشورنس کمپنی میں یا کسی بینک میں کوئی اس قسم کا آپ سیونگ اکاؤنٹ ٹائپ چیز لے لیتے ہیں فور زیرو ون کے بھی یہی ہے کہ اس میں ایمپلائی بھی کنٹریبیوشن کرتا ہے اپنی طرف سے ہر ماہ اس کی سیلری میں سے جتنے پیسے وہ چاہے وہ اس میں شامل کر سکتا ہے اور اسی طرح سے جو ایمپلائیر ہوتا ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوشن ڈالتا رہتا ہے اس پنڈ میں اور ایڈ دی ایج آف سکسٹی ایئرز کے بعد وہ اس کو ویڈرا کر سکتا ہے اس پہ اس کو کوئی ڈیڈکشن نہیں دینی پڑے گی لیکن اگر سکسٹی سے پہلے وہ اس کو ویڈرا کرتا ہے تو اس پہ ٹین پرسنٹ ڈیڈکشن ہوتی ہے ایک اور بات ہے جو اس کو اب بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کی ٹیکس فری انکم ہوگی کہ آپ کی سیلری میں بیفور ڈیڈکشن آف ٹیکس جو آپ کی سیلری ہے اس میں سے آپ جتنی اماؤن چاہیں گے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس کو آپ ٹیکس ایکزمٹڈ نہیں کہا سکتے یہ ٹیکس ڈیفڈ کہا جا سکتا ہے دو طریقے سے آپ اس میں ٹیکس دے سکتے ہیں یا تو آپ پہلے اپنی سیلری میں جب ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا اس میں سے اماؤن دے دیں گے تو اینڈ میں جب آپ کو کنٹریبیوشن کے پیسے آپ کے جمع کیے ہوئے پیسے واپس ملیں گے تو اس پہ ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہوگی دوسری صورت میں اگر آپ پہلے ٹیکس نہیں کٹواتے اور ٹیکس ڈیڈکشن سے پہلے یہ پی کرتے ہیں تو اینڈ میں جس وقت آپ کی اماؤن ریلیز ہوگی اس وقت آپ کو یہ ٹیکس پی کرنا پڑے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو گورنمنٹ پہ بہت زیادہ جو برڈن پڑا ہوگا ہے ایک تو وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اس طرح کا فنڈ جنریٹ ہو جائے گا کہ جب چاہیں گورنمنٹ جتنے پیسے وہاں سے چاہے نکال سکتی ہے کرزہ لے سکتی ہے ایکانومی کے لیے یہ ایک اچھا سٹیپ میں سمجھ رہا ہوں اور ایمپلائز کے لیے بھی ایسی کوئی خاص اس میں وہ مجھے نہیں اور ایمپلائز کے لیے اس میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سوچ کریں گے ایک کمپنی کو چھوڑ کر دوسری کمپنی دوسری سے تیسری تو آپ کی پینشن پہ کوئی ایس اچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کا اکاؤنٹ سیم رہے گا آپ صرف اپنے ایمپلائر کو جا کے جس طرح سیلری کے لیے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ جی میری سیلری آپ نے اس اکاؤنٹ میں بھیجنی ہے اسی طرح سے آپ پینشن کے لیے اپنا پینشن کا اکاؤنٹ دیں گے اور آپ کے دوسرے ایمپلائر سے آپ کی پینشن ڈیڈکشن وہیں جانی شروع ہو جائے گی آج کل جس طرح سے اکسہ ڈپارٹمنٹ میں ایشو چل رہا ہے دوہزار چار سے جب سے گورنمنٹ کانٹریکٹ پولیسی یا اڈھاوک پولیسی لے کر آئی ہے اس وقت سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی پینشن فروم دی ڈیٹ آف ریگولرائزیشن ملنی چاہیے یا ڈیٹ آف کانٹریکٹ ملنی چاہیے ڈیٹ آف اڈھاوک ملنی چاہیے تو یہ سارے ایشو آپ کے ختم ہو جائیں گے فروم دی فرس ڈی جب سے آپ کنٹریبیوشن سٹارٹ کریں گے وہ آپ کا اکاؤنٹ ایک مینیج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جس طرح سوچ کرتے جائیں گے وہ اکاؤنٹ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو اس لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے دیکھتے ہیں فردر اس میں گورنمنٹ کو اچھی چیز امپروومنٹ لے کر آتی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ملتے ہیں نیکٹ بی لاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ